اسلام علیکم مشاہل ریوز میں حشام الدید آج ہمیں ویو کریں گے اس چانگان کار وان پلس کا تو سب سے پہلے میں آپ کو اسکاری کی 360 لک دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اسکاری کی لک کا آئیڈیا ہو جائے اور پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اسکاری میں جو نارمل ویڈینٹس ہیں اس سے تھوڑے سے ایکسٹر فیچرز ہیں جیسے کہ پاور سٹیڈنگ پاور ونڈوز وغیرہ تو فرنڈ کی آپ پوری لک دیکھ لیں کافی خوبصورت اور کافی بڑے سائز میں اسکاری کی فرنڈ لوک کا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی موڈرن قسم کی اسکاری کی فرنڈ لوک کا ہیڈلیٹس کے اگر بات کریں تو اس میں لو بیم کے لیے LED پروجیکٹر ہیڈلیٹس دی جاتی ہیں جبکہ ہائی بیم کے لیے ہیلوجن بلب کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پارکنگ لائٹ اور ٹرن سگنل بھی اس کا ہیلوجن بلب میں ہی دیا گیا ہے گلاسی فینچ اور کروم کی کمبینیشن میں اسکاری کی فرنڈ گریل ڈیزائن کی جاتی ہے جس کے اوپر چنگان کا لوگو دیا گیا ہے اسکاری کی فرنڈ بمپر میں فوک لائٹ پری انسٹالز دی گئی ہیں باڈی گلر میں اسکاری کا فرنڈ بمپر ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اوپر کی طرف اگر دیکھیں تو وائپرز ہیں اور ساتھ واشر اور روف پر آپ کو انٹینہ دیا گیا ہے تو یہ تھی جی کاری کی فرنڈ لک اور اب بات کر دیتے ہیں کاری کی سائیڈ لک کے بار میں کافی بڑے سائز میں اسکاری کی سائیڈ لک ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائرز کے کر بات کریں تو 175x70 کا ٹائر ہے جو کہ 14 انچ کے سیمپل سٹیل ویل کا ساتھ دیا گیا ہے اور اگر میں اسکاری کی فرنڈ سسپنشن کی بات کروں تو مگ پر سن سٹڈ سسپنشن اسکاری کے فرنڈ ویل کے لیے یوز کی گئی ہے ABS بریک کی اپشن نہیں ہے فرنڈر پر کوئی ٹرن سگنل نہیں دیا گیا برڈی کلر میں اسکاری کا سائیڈ ویو میرر ڈیزائن کیا جاتا ہے جو کہ ٹوٹلی مینوالی کنٹرولڈ ہے یہ پاور اڈجسٹمنٹ نہیں ہے اس پر ٹوٹلی مینوال کنٹرولڈ اسکا سائیڈ ویو میرر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں برڈی کلر میں اسکاری کے دور اوپنر ڈیزائن کیا جاتے ہیں جس کے ساتھ کی ہول کی اپشن پری انسٹالڈ دی گئی ہے اور اسکاری کے ریئر ویل میں ڈرم بریک کا استعمال کیا گیا ہے اسکاری کے مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر ایک کریکٹر لائن دی گئی ہے جو کہ گاری کی لکھ کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے تو سائیڈ کی پوری لکھ آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت اور کافی بڑے سائز میں اسکاری کی سائیڈ لکھ گیا اور اب بات کر لیتے ہیں اسکاری کی بیک لکھ کے بارے میں اسکاری کی بیک پہ سپوائلر تو نہیں دیا گیا لیکن اس کی بڈی شیپ ہی ایسی ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا سپوائلر ہی لگے گا اس کے علاوہ ہائی باؤنٹس ٹاپ لائٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکاری کی ریئر سکرین ڈی فوگر کی اپشن کے ساتھ نہیں آتی ٹیل لائٹس کے اگر بات کریں تو اس میں بریک لائٹس LED میں ہے جبکہ ترن سگنل اور ریورس لائٹ ہیلوجین بل میں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ کروم کی ٹریمینگ گیا چینگان کا لوگو ہے اسکاری میں ریئر ویو کیامرہ پری انسٹالڈ نہیں دیا گیا بوڈی کلر میں اسکاری کا ریئر پمپر ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کے اوپر فوگ لائٹ کی اپشن پری انسٹالڈ ہے دوسری سائیڈ کی لک بھی آپ دیکھ لیں بوٹ سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تو نہیں ہے نورملی اسکاری کے بوٹ سپیس ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ روہ کی سیٹس لگنے کے باوجود بھی اسکاری میں اتنی زیادہ سپیس ابھی بھی بچتی ہے جو کہ ایک کف اچھی بات ہے انٹیریر سے بھی اب اسکاری کو دیکھ لیں ڈرائیور دور کے اگر بات کرنے تو دور اوپنر ہے جو کہ بلیک کلر میں ساتھ لاک اور ان لاک آف بٹن ہے اور اسکاری میں سینٹر لکنگ کی اپشن بھی پری انسٹالڈ ہے ڈرائیور اور پسنچر سائیڈ وینڈو پاورڈ ہے صرف ڈرائیور وینڈو آٹو ہے ساتھ وینڈوز کو لاک کرنے کے لئے بٹنز دیا گیا ہے اور ویسٹ ہے نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے بوتل ہولڈر اور ساتھ سپیکر اس کا یہاں پر دیا گیا ہے سیٹس کی بات کرنے تو کافی کمفرٹیبل سیٹس ہے جو کہ فیبرکس مٹیریل میں آتی ہیں اور یہ دو ارجسٹیبل ہیڈریس کے ساتھ دی گئی ہے منوالی ارجسٹیبل یہ سیٹس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کاری کا ٹوٹل ڈیش بورڈ کا ویو دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر میں اس کاری کا ڈیش بورڈ ڈیزائن کیا جاتا ہے سوفٹ پلاسٹک مٹیریل اس کاری کے ڈیش بورڈ کے لئے یوز کیا گیا ہے فور سپوک سٹیڈنگ ویل ہے جو کہ پاور سٹیڈنگ ویل ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایر بیک کی اپشن نہیں دی گئی اور اس کے علاوہ یہ ارجسٹیبل سٹیڈنگ ویل نہیں ہے یہ جیدر ہے جیدر فکس ہی ہے انسٹرومنٹ کلسٹر کے کر بات کرنا تو لیف سائیڈ پہ انالاؤگ اور پیم میٹر دیا گیا ہے جبکہ رائٹ سائیڈ پہ انالاؤگ سپیڈو میٹر دیا گیا ہے ون ایٹی اس کاری کی ٹاپ سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے درمیان میں ایک ایم ایڈی ڈیسپلی ہے جس میں کاری کے لیٹر مزید ضروری انفرمیشن شو ہوگی اور سٹیڈنگ کے رائٹ سائیڈ پہ ایک سرکلو شیپ میں ایک سلور آوٹ لیننگ کے ساتھ ایر وینٹ دیا گیا ہے ہیڈلیٹس ارجسٹمنٹ بٹن یہاں پر دیا گیا ہے کی ہور کی اپشن ہے کی اس کی آپ دیکھ لیں پیڈلز ہیں نیچے اس کے علاوہ ہیڈلیٹس کنٹرول سوچ یہاں پر ہے وائپر کنٹرول سوچ یہاں پر دیا گیا ہے دو ایر وینٹس ہیں جن کے درمیان میں ہیزر لائٹ سوچ ہے اس کا انفرمیٹ سسٹم نورمل ہے جو کہ بلیو توس اکزیلری اور یو ایس پی پورٹ کے ساتھ دیا گیا ہے اور یہ ایف ایم ریڈیو کے ساتھ بھی آتا ہے لیچے اگر دیکھیں تو مینوالی ایسی اور ہیٹر کے کنٹرول دیا گئے ہیں ٹویل وارٹ کا آوٹ لیٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوب ہے یہ گاری فائر سپریڈ مینوال ٹرانسپیشن کے ساتھ دی جاتی ہے دو کپ ہولڈر یہاں پر ہیں مینوال پارکنگ بریک ہے اس کے علاوہ سٹورج کمپورٹمنٹ ہے اور مریس کی اپشن نہیں ہے سرکولر شیپ میں یہ ایوینت ہے گلوپ باکس آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہاں پر ایسی ویرس دیا گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کنٹرول ہوں گے سنوائزرز کے اوپر وینیٹی میررر نہیں دیا گیا کیابن لائٹ ہے بیک ویو میررر ہے پسنجر سائیڈ سن وائزرز کے اوپر بھی وینٹی میرر نہیں دیا گیا اس کے علیے میں سینٹر گیٹ سلائیڈنگ ڈور ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر سیٹس کے اگر بات کریں تو وہ کافی کمفیٹیبل سیٹس ہیں جو کہ دو ارجسٹیبل ہیڈ ریسٹ کے ساتھ دی جاتی ہیں اور لیگ روم کے اگر بات کریں تو نورمل اس کے علیے کا لیگ روم ہے اس کے جو فرنڈ سیٹس ہیں وہ پاپکٹس کے ساتھ دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لاک آن لاک آب بٹن دیا گیا ہے وینڈو اپ اینڈ ڈون ہینڈل اور ساتھ دور اوپنر تھرڈ روہ کی جو سیٹس ہیں وہ بھی دو ارجسٹیبل ہیڈ ریسٹ کے ساتھ آتی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیبرکز میں ہی یہ ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اگر لیگ روم کی بات کریں تو تھرڈ روہ میں بھی کافی زیادہ لیگ روم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس طریقے سے اس کارے کے وینڈوز کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور ریئر پسنجرز کے لیے ایک کیبن لائٹ آپ کو یہاں پر دی گئی ہے ریئر پسنجرز کے لیے آپ کو چار ایئر وینٹس دیے گئے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے اس کارے میں آپ کو ایک ہزار سی سی کا پیٹرول انجن دیا گیا ہے جو کہ فائف سپیڈ منویل ٹرانسویشن کے ساتھ آتا ہے انجن پاور کے اگر بات کریں تو سکسٹی ایٹھ ہارٹس پاور یہ پرڈیوز کرتا ہے جو کہ چھ ہزار ارپی ایم پر کام کرتا ہے نائنٹی ٹو این ایم ٹورک ہے جس کا ارپی ایم فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ ہے اور اگر فیول ایوریج کی بات کریں تو یہ تھرٹین سے فورٹین کلومیٹر پر نیٹر یہ ایسی کے ساتھ کرتی ہے شہر میں اور ایسی کے بغیر یہ شہر میں پندرہ کلومیٹر تک بھی کرتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کاری کی پرائز کے بارے میں سولہ لاکھ چالیس ہزار روپے اس کاری کی انوائز پرائز ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ اس کاری کو کھریدنے میں انٹریسٹیٹ ہے تو سکرین پر دیا گا اور نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتی ہیں اور ویڈیو گروپ سندگیتے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پہلے سے نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گا بیل آئیکن کو دباتیں شکریہ